بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انسکرومنٹیشن اس کے اندر سٹیر ہوتے ہیں لڈ ہوتے ہیں کھرمامیٹر اور ٹو بیکر ہوتے ہیں جن کے درمیان میں وول یا کھوٹن فٹ کی ہوتے ہیں اور برٹنگ کے ریاکٹنٹس کو سٹیچیومیٹرک اماؤنٹ کے اندر ملاتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں کہ ہیٹ ایبزارگ ہوئی یا ہیٹ ایوال ہوئی اور ریاکشن ہونے سے پہلے جو ٹمبریچر روکاؤ سے بولیں گے ٹی ون اور ریاکشن ہونے کی بہت جو ٹمبریچر ہوگا اسے بولیں گے ٹی ٹو اور دونوں کے ڈیفرنس کو کہیں گے ٹی ٹو مائنس ٹی ون جیسا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ آؤٹر بیکر اور انہر بیکر کے درمیان بھول فٹ کی اور اس انہر بیکر کے اندر سٹیر اور تھرمامیٹر رکھے سب سے پہلے ایک سی ایل فرکزیمپل فیفٹی ایم ایل وان مولر ایک سیل ڈالا اور اس کا ٹمبریچر نوڈ کر لیا اس ٹمبریچر کو بلا ٹی ون پھر اس میں ٹمی ایم ایل وان مولر ایک سیل ڈالا اور اس سے ٹمبریچر ریز ہوا اس کو نوڈ کیا اسے بناونے ٹی ٹو اور دونوں میں ڈیفرنس لیا اسے بلا ٹی اور فارمولا لگائیں گے کیلپیشن کریں گے ہیٹ اس اکول ٹو میس انٹو سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی انٹو چینج ان ٹمبریچر میس ہمیں پتا ہوگا کتنا میس اینڈ کیا ہے حالانکہ ہم نے ایم ایل میں والیم لیا ہوگا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈینسٹی اس اکول ٹو میس اور والیم تو اگر میس پانیل کرنا ہوگا تو ڈینسٹی اور والیم کو ملٹیپی کر کے آپ میس بنا ہوگیں تو میس انٹو سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی انٹو ٹمبریچر چینج ان ٹمبریچر اس ای فارمولا تو میردہ انتھالپی اور میس انٹو سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی اس کارڈ ایز ہیٹ کپیسٹی تو ہیٹ کپیسٹی بولتے ہیں پردیکٹ آف میس اینڈ سپیسیفک ہیٹ آف واتر ایم اور ایس کو ملٹیپیلی کریں میس کو اور سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کو ملٹیپیلی کریں تو یہ باتی ہے ہیٹ کپیسٹی اور سکی جنٹ ہوگی کلو جاؤل پر کر باوم کیلوری میٹر اس کا اپجیکٹیو ہے it is used to measure accurate انتھالپی of combustion for food or fuel جیسا کہ آپ جانتے ہو ہم لائک لیس کا پیکٹن لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتے ہیں کہ اتنے گرام اتنی کیلوری سوپ ڈرین پیتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتے ہیں اتنے ایمل اتنی کیلوری کیلوری ہیٹ کھاں سے میر کی ہم نے باوم کیلوری میٹر سے میر کی اس کی انٹوپلش ہوتی ہے ہم نے سٹیل کا ایک ویسل نہیں ہوتی ہے سٹیل کی ایک ویسل یہ انسولیٹڈ جیکٹ اور اسے انیمل کرتے ہیں پیٹ کے ساتھ تاکہ اس کی کروئی ہن نہ ہو اور اس میں ون کرام میس ڈکھتے ہیں پلاٹی نائز کروسیبل کے اندر اور پلاٹی نائز کروسیبل is inside the bomb اس کی مجھے سے بولتے ہو باوم کیلوری میٹر اس کے پر لڑھ رکھتے ہیں اس کو چطرہ سکریو کر دیتے ہیں اور 28 ایم کا پریشر میٹر کرتے ہیں تو ساری ورکنگ کیا ہے سنیجئے آپ نے ایک انسولیٹڈ جیکٹ اس کے اندر آپ نے تھرمومیٹر رکھا اور سٹیر رکھا اس کے اندر یہ جو آپ کو باوم ہے اس باوم کا پوزیٹیو ٹرمینل اور نیگٹیو ٹرمینل لیٹر آن اگنیشن کے لیے سپاک کے لیے آپ نے بنائے اور اس کے لیے گیس انلیٹ اور یہ سٹیل کا باوم ہے یہاں وارٹر ہوگا یہ سارا وارٹر ہوگا اور اب پروسس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے باوم کو باہر رکھا دیں اس کے اندر وان گرام کا میس پہتے ہیں پلاتی نائز دروسیبل کے اندر اور اس وارب سے اندر 28 ایم کا پریشر مینٹین کرنے کے بعد اس کو اگنیشن کرنے کے جب اگنیشن کریں گے تو یہ برد ہوگا اب اس اگنیشن سے پہلے اگنیشن سے پہلے آپ نے وارٹر کا ٹیچر نوٹ کیا اس وارٹر کو بولا اس ٹیچر کو بولا ٹی ون اور جب اس نے ہیٹ پرڈیس کی اگنیشن ہوئی اور ہیٹ پرڈیس ہوئی اور ہیٹ نے وارٹر کو ہیٹ اپ کر دیا اور میکسیمم ٹیچر نوٹ کیا اسے بولا ٹی ٹو اب میکسیمم ٹیچر کیسے لیں گے فوراں تو ہیٹ پاہت نہیں آئے گی آپ جب اگنیشن ہو چکی کی اگنیشن ہر ۪ سیکنڈ کے بعد آپ ریڈ prett کرو اپnak علیہ اگنیشن ۲۰ اور اگنیشن کے بعد پیمرتھنٹ chr ہوتا ہیں ۪ تیس سیکنڈ کے بعد ۲۴ ۲۴ آپ پھر ۲۴ ٹھرج ۲۴ ٹرج پھر تیس ٹی Eduardo ٹرج ۳۴ پھر ۲۴ ۳۴ ۳۴ اسو ٹنچ آپ ٹی ہیٹ کپیسٹری جو کے برابر ہوتی ہے mass into سپیسفیک ہیٹ سے ملٹیپائی کرنے کے بعد آپ کو ہیٹ مل جائے گا ہیٹ ایڈ کانسٹ ایڈ پریشر is called as انسانپی اور ہیٹ کپیسٹری کو ڈیفائی کرتے ہیں قانٹی آف ہیٹ ریکوارڈ تو چینج ایٹس کمپریچر بائی ون کلوان is called as ہیٹ کپیسٹری